موسیقی چوتھی تصویر ہے راجستان کی جہاں دو جون سے لوگ ڈاؤن میں راحت دینے کا فیصلہ سرکار نے کیا اور پانچویں تصویر چھتیز گڑ کیے جہاں کم ایکٹیو کیس والے اٹھارے زلوں میں کورونا کرکیو میں ڈھیل دی گئی اتر پردیش میں آج سے انلوک کی پرکریہ شروع ہو گئی اور آج سے پردیش کے پانچ دن تک کے اب دکانے اور بازار صبح سات بجے سے شام سات بجے تک کھلے رکھنے کے آدیش دیے گئے سرکاری دفتروں میں صرف پچاس پرتیشت کرمچاریوں کے آنے کے اجازت نیجی دفتروں کو بھی کورونا نیموں کا سختی سے پالن کرنے کے نردیش دیے گئے اس کے علاوہ پردیش میں سبزی منڈی پہلے کی طرح ہی کھلی رہے گی جبکہ ریسٹران سے صرف ہوم ڈیلیوری کی ہی اجازت ہوگی سکول اور کالج فلحال بند رہیں گے اور اترپدیش میں دھارمک سختلوں میں ایک بار میں پانچ لوگوں کے ہی جانے کے اجازت ہوگی اس کے علاوہ کوچنگ سنسطان، سینیما ہال، جیم، سویمنگ پل اور کلب، شاپنگ مال یہ بند ہی رہیں گے جن شہروں میں کورونا کے چھے سو سے زیادہ ایکٹیو کیس ہیں انہیں کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹ ان زلوں میں نہیں ملی لکھنو مراد آباد میرٹ سمیت ایکٹیو کیس والے گیارے زلوں میں فلحال کسی طرح کی کوئی ریایت نہیں شنیوار اور رویوار کو ویکنڈ لوگ ڈاؤن لاغو رہے گا اور اس کے علاوہ نائٹ کرفیو بھی جاری رہے گا اترپدیش میں آج سے 64 زلوں میں لوگ ڈاؤن سے راحت دی گئی ہے صبح سات بجے سے شام سات بجے تک بازار کھلے رہیں گے بارہ بنگ کی زلے میں بھی پابندیوں میں ڈھیل دی گئی ہے جس کے بعد وہاں کے بازار پہلی کی طرح کھل گئے لوگ ڈاؤن میں ڈھیل تو ملی لیکن کورونا نیوموں کا پالن ضروری بتایا گیا باوجود اس کے کئی لوگ بغیر ماسک سے ہی گھروں سے باہر نکل گئے اور عجیب و غریب بہانے بازی بھی کرتے رہے ڈھیل دی گئی ہے سبے سات سے سام سات بجے تک لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لاپروہی کرتے ہیں ماسک نہیں لگاتے ہیں الگ الگ اس کو جیتے ہیں کہ ہم بائنگ گئے تھے ہم ابھی لگا لیں گے بہت سارے ایسی جو چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم گئے تھے لیکن بہت لوگ انپالن اس کا نہیں کر رہے ہیں اور جبکہ سرکار نے کہا کہ آنسی کرونا کرفو میں آپ کو سوسل ڈسٹینسنگ ماسک، سینی ٹائیر ان سب کا پریوک کرنا اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے خلاف اپیڈیمی ٹائیڈ کے دہات کاروائی کی جائے گی چھوٹ کا مطلب لاپروہی نہیں ہے لہٰذا آپ کو ساؤدھان رہنا ہوگا تب ہی سرکشت رہیں گے جب لوگوں کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ عجیب بہانے بناتے ہیں اگر راحت دی جا رہی ہے تو لوگوں کی سہولیت کے لیے لیکن لوگ لاپروہی برت کر خود اپنی اپنے پریجنوں کی جان بھی جو کھم میں ڈال رہے ہیں جو سماج کے لیے ایک بڑا نقصان ہے یہ بات لوگوں کو خود سمجھنی ہوگی اتر پدیش کے دو الگ الگ علاقوں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے تصویر تو پریاغ راچ کی جہاں چھوٹ کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی دکانے کھولی تو دوسری تصویر بارہ بنگ کی جہاں لوگ ڈون میں چھوٹ ملنے کے بعد کئی لوگ بغیر ماس کے ہی گھروں سے باہر نکل آئے عجید سنگھ ہمارے سیوگی فون لائن پر موجود ہیں اور ساتھ ساتھ منوش شرمہ مندھ پردیش میں کس طرح کے تازہ حالات ہیں وہ بتانے کے لیے لیکن عجید جس طرح کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو زیادہ تر لوگ لگتا یہ ہے کہ اگر انہیں راحت ملی تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے باہر نکل پڑے ہیں بے پروائی سے کیا انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کرونا ان کے لیے اپنے پریبار والوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے آپ نے تو کئی لوگوں کو روکا بھی کس طرح کی دلیلیں ہیں دیکھیں بلکل پرساند ان کی دلیلیں بلکل عجیب ہو گریب ہے کوئی کہتا بائنک جا رہے ہیں کوئی کہتا ابھی لگا لیں گے کوئی کہتا جیب میں رکھ کے ہوئی ہیں ابھی بھی وہ خطرے کو سمجھ نہیں رہے ہیں سرکار نے آنسی کرونا کرپو میں اس لیے چھوٹ دی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں دیکھیں اگر ہمارے دہینے طرف دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں دیکھیں یہاں کڑے ہیں ماسک گلے میں لگایا ہیں لیکن چہرہ نہیں ڈھکیں گے کیمرے کو دیکھ کر ابھی بھی دیکھیں پورا ماسک انہوں نے ڈھکا نہیں ہے ماسک لگا لیجئے تو یہ یہ تصبیریں ہیں آپ لاپروہی خود برت رہے ہو اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے لوگ بھگتیں گے آنسی کرونا کرپی میں چھوٹ اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ آپ ماسک نہ لگائیں اور ماسک آپ کو لگانا ہوگا کیونکہ سرکشت رہنا دیکھیں ادھر دو لوگ چلے آ رہے ہیں آپ نے ماسک کیوں نہیں لگایا ماسک ابھی مسالہ کھائے تھے ماسک مسالہ کھائے تھے اس لیے ہٹا دیے ابھی بھی تو ہٹا نہیں رہے موہ تو بند ہے ابھی نہیں لگائیں ارے تو مسالہ کھائے نہیں مسالہ کھانا جروری ہے تو دیکھیں پرسانتہ اسے لوگ ہیں جو کہرے ہیں کہ مسالہ کھائے ہیں کوئی کرا گھٹکا کھائے ہیں کوئی کرا بینگ گئے ہیں یہ جب تک ان کے خلاف ایسے لوگ خلاف کاروائی نہیں ہوگی یہ سدھریں گے نہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگانا پڑتا ہے آپ کو چھوٹ دی گئی اتنے دنوں بعد جو لوگ دکان دار ہیں وہ تو اس کا پالن کرتے دیکھ رہے ہیں لیکن سڑک پر ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماسک لگانا ہی نہیں چاہتے گھروں سے نکل لیں گے ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ اب ہمارے من مطابق ہو رہا ہے تو اگر بارہ بنکی کی سڑکوں پر دیکھیں تو چہل پہل تو آپ کو دکھائی دے گی لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو ماسک نہیں لگا کے دکھائیں گے اگر پانچ بائک والے جا رہے ہیں تو اس میں سے دو سے تین لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماسک نہیں لگایا تو یہ تصبیریں بلکل چونکانے والی ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف پولس کاروائی بھی کریں اتر پدیس میں ایک ہزار روپے چالان بھی ہے ماسک نہ لگانے پر پہلی بار اگر آپ دوسری بار پکڑے گے تو دس ہزار کا چالان ہے پھر بھی لوگ ہے کہ مانتے نہیں ہیں پرسانت عجیب و غریب بہانے ہیں لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے تو کہتے ہیں موں میں مسالہ ہے اس لئے انہوں نے ماسک نہیں لگایا اگر مسالہ کی چنتہ کریں گے تو گلے میں تالہ لگے گا لیکن پردیشوں میں تالہ لگانے کی نوبت آگئی اب جہاں کیسز کم ہوئے ہیں انلوک شروع ہو رہا ہے مدیپردیش بھی انہی میں سے ایک ہے انلوک کی پرکریا مدیپردیش میں آج سے شروع ہو ہی ہے آج سے پردیش میں راشن، دودھ، سبزی اور کولونیوں کی جو دکانیں انہیں کھولنے کے اجازت دی گئی ہے دھارمک ستھلوں پر ایک بار میں چار سے زیادہ لوگ نہ جائیں یہ بات بھی سخت طور پر کہہ دی گئی ہے اسی طرح سے مدیپردیش میں شادی سماروں میں صرف بیس لوگوں کو ہی شامل ہونے کے اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ انتیم سنسکار میں دس لوگوں کو ہی جانے کی پرمیشن ہے آٹو میں دو اور نیجی کار میں تین لوگوں کو سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے مدیپردیش میں کسی بھی ستھان پر چھے سے زیادہ لوگوں کے اکٹھے ہونے پر پرتیبند ہے اس کے علاوہ پورے مدیپردیش میں شنیوار رات دس بجے سے لے کر سوموار صبح چھے بجے تک کورونا کرفیو جاری رہے گا منوج شرما ہمارے سہیوگی اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں منوج کئی ریایتیں بھی دی گئی اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو کچھ راحت محسوس ہو سکے لیکن کیا اس بات کو سنجیدگی سے لوگ لے رہے ہیں بقاعدہ کورونا نیوموں کا پالن کر رہے ہیں پرشانت ہاتھ کنگن کو آرسی کیا میں بازار میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوگ کتنا جا گئے پچاس دن بعد جب بازار کھلا تو پچاس دن بعد جب ایک شخص اپنے گھر سے نکلا تو کیسے نکلا دیکھئے ایسے نکلا کہاں ہے آپ کا ماسک تو گائب ہے رکھنا ضروری ہے ماسک نا جی ماسک جیب میں رکھنا بہت ضروری نا پہننا ضروری ہے تو پھر آپ پہنے کیوں نہیں تھے گلتے گھٹکا آرہا کرسی ہے آپ یہ بتائیے آپ نے نہ پہنے تھی یہ کوئی گلتی تھی کیا کہیں گے آپ ہمارے سامنے دیکھ کے بتائیے کہ لوگوں کو کو ایسا کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے نہیں نہیں پہنے آپ تو کر رہے تھی دیکھیں اپنی گلتی مان رہے ہیں میں دکاندار سے پوچھوں گا جب آپ کے پاس یہ آئے تو آپ ایسے لوگوں کو سامان دینے سے منہ کرتے منہ کر دیا کروں گا بگر اس کا سامان نہیں دینے چاہیے بگل میں نے خود آئی منہ کر دیا ہے ہی نہیں سامان اس کو دکاندار نے سیدھے طور پر کہہ دیا کہ چونکہ آپ ماسک نہیں پہنے ہوئے ہیں اور آپ کو اس لیے ہم سامان نہیں دے سکتے اور وہ چلے گئے انہوں نے اپنی گلتی کا بھی احساس کیا لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بقاعدہ ماسک پہنتے ہیں گھر سے باہر نکلے ہیں تو پوری طرح سے ماسک لگا کے باہر نکلے ہوئے جب ایسے لوگ آتے ہیں جو ماسک نہیں پہنتے اور دکان پر سامان مانگتے ہیں ایک ماسک اور رکھ لیں گے جس سے ماسک لگا اس کے بعد سامان دوں گے تو وہ آپ اپنے گراہ کو ماسک بھی دیں گے ماسک دیں گے تب مال دیں گے تو یہ پریشانت دراصل مددی پردیش میں سرکار نے بھی سیدھے